میں بسم اللہ کی اور ہر روز ایک سے بارہ یاد کیا اور ترابیدی نواز میں سمائے سمال اللہ تیس راتوں میں تیس قرآن سے بارے پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ امامت ایسے نہیں ملتی ہے کسی کے دست کرم ہوتا ہے کسی کی مہربانی ہوتی ہے دل پر کسی کا راج قائم ہوتا ہے تو پھر قرآن بھی سکھا دیا جا سمال اللہ یاد کر لیا آپ دیکھو حافظی کی ایک تیز ترین مثال یہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ نے پیش کرتا ایک مہینے میں قرآن ہی بس کرنا یہ آپ کو اب نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا جیسے ہمارا امام نہیں مل سکتا تو یہ بھی بہت مشکل ہے مشکل ہے بہت مشکل اچھا اللہ تعالیٰ نے میں اب بات ختم کر رہا ہوں میں نے جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ آیا ہی نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا کسی نے پانچ سال میں یاد کیا کسی نے چھار میں یاد کیا تین میں دو میں ایک میں اور کسی نے ایک مہینے میں یاد کر لیا مصطفی کریم نے اس قرآن باق کو سالوں میں یاد نہیں کیا بلکہ جیسے جیسے نازل ہوتا رہا ویسے ویسے خدا آپ کو حفظ بھی کراتا رہا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ جیسے آتا رہا اور نبی کو یاد ہوتا رہا ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ عنہ لا تنسا آپ بولنے والے نہیں سبحان اللہ ہم نہیں ہیں آپ نہیں بول سکتے ہیں ہم نے آپ کو پڑھایا ہے تو جب پڑھانے والا خدا ہو پڑھنے والا مصطفیٰ ہو نزول کا مقام سینہ مصطفیٰ ہو پڑھنے والی زبان مصطفیٰ ہو یاد رکھنے والا قلب مصطفیٰ ہو تو اس سے زیادہ خوبصورت سورہ طور گیا سبحان اللہ اب پڑھایا خدا نے پڑھا مصطفیٰ نے یاد کرنے کی رفتار دیکھو کتنا جلدی یاد ہو گیا اور یاد ہونے کے بعد اب میں آپ سے آخری بات کر کے یاد چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے دیکھو ہم ایک عرصے سے میں دورِ طالبیلی میں سے لے کہ آج تک مساجد میں امامت خطابت کرتا ہے دورِ طالبیلی میں سے کر رہا ہوں جب سے پڑھ رہا ہوں کر رہا ہوں اور علماء کرام یہاں ہیں گرد گرد بیٹھیں انلائن کے علم میں عمل میں کسنو جمال میں بردت ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور ہم آپ کے سامنے تمام مفسرین بڑے بڑے ہیں آدوسی جیسے مفسرین سبان اللہ حضرت افنی آباد مفسر ہے قرآن رئیس المفسرین ہزاروں مفسرین سنگڑوں مفسرین مفسر صرف وہ نہیں ہوتا جو تفسیر پوری لکھ دے وہ مفسر ہیں بلکہ جو قرآن کو پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ پیش کر دے تشریح وہ بھی مفسر ہو چاہے وہ ایک صورت کی تفسیر کیوں نہ کر دیو اب مجھے یہ بتاؤ قرآن میں نے بھی پڑھا آپ لوگوں نے پڑھا حفاظ اکرام نے پڑھا قرآن میں جتنی بھی خسلتیں ہیں جتنی بھی کوالٹیز ہیں جتنے بھی ایٹیکیٹس ہیں جتنے بھی رولنگز ہیں اور پوری جو اسلامی جو جوریس پروڈنس جس کو کہہ دے ہیں پورا اس میں جو نظام ہے قانون ہے وہ اخلاقیات عبادات مستحبات فرائض واجبات ممنوعات سے بچنا مکروحات سے بچنا منہیات سے بچنا حرام سے بچنا یہ لاکھوں پڑھوں چیزیں ہیں جتنے بھی مفسر آئے کسی نے اپنے تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج کے دور کے مفسر تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں جتنی اچھی باتیں تھیں وہ سب میرے اندر آگئے اب مجھے دیکھو جو قرآن کہتا ہے میں وہی کر رہا ہوں تفسیر سب نے کیا لیکن قرآن میں جو حکام ہیں کسی نے یہ دعویٰ نہ کیا کہ یہ سارے حکام بشکل عمل میرے اندر موجود ہیں نماز کا حکم ہے میں پڑھ رہا ہوں دیکھو زکاة کا حکم میں دے رہا ہوں حج کا حکم ہے دیکھو میں ادا کر رہا ہوں ذکر کا حکم ہے میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو قرآن میں ہے سہکڑو حکام ہے کہیں نہ کہیں تو بھول چک ہو سکتی ہے اب دیکھو یہ ضروری ہے آپ کے اندر اگر تھوڑا بہت کمی رہ جائے مفسرین میں رہ جائے علماء میں رہ جائے یہ تھوڑی بہت کمی اس لیے ممکن ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کوئی حکم نازل کرے اور اس حکم پر عمل کرنے والا ساری مخلوق میں ایک بھی نہیں سبان اللہ خدا سو حکم نازل کرے اور انہوں نے چکے پوری مخلوق ایک بھی آجانا ہوا ہے جڑا ایک عمل ایک حکموں پر بھی عمل کرے دسو اس تو بڑا ذن کوئی اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن محمد کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا مصطفیٰ کریم نے خدا کے پڑھانے کو سمجھا اور اس قدر کو سمجھا کہ خدا نے نزول قرآن کے لیے پہاڑوں کا سینہ منتخب نہ کیا سمندروں کا سینہ منتخب نہ کیا فرشتوں کا سینہ منتخب نہ کیا عمام کا سینہ منتخب نہ کیا آسمانوں کا سینہ منتخب نہ کیا زمین کا سینہ منتخب نہ کیا وادیوں کا سینہ منتخب نہ کیا مصطفیٰ نے سمجھا کہ خدا نے اس قرآن کے نزول کے لیے میرا سینہ منتخب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی قدر کی ہے اور خدا کے پڑھانے کی قدر کی ہے اب ضروری ہے کہ کائنات میں کوئی ایک وجود ایسا ضرور ہو کہ قرآن میں جتنی صفات ہو وہ ساری کی ساری صفات کسی ایک شخص میں ضرور موجود ہو اور وہ ہم نے شرق سے لے کے غرب تک دیکھا جنوب سے لے کے شمال تک دیکھا آج سے لے کے فرش تک دیکھا ملائکہ سے لے کے انسانوں تک دیکھا ساری مخلوقات میں جس کے اندر قرآن کا ساری کا سارا نور اور ساری صفات موجود ہیں وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ نرائے تکویر مرائے رسال شان مصطفی زندہ باد اب آپ کہیں گے دلیل کے مہدین دلیل ماشاءاللہ اس کی دلیل کیا ہے کہ جو قرآن میں اپنی صفات ہیں سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گاڑی میں دیکھو ٹائر ہوتے ہیں ان ٹائرز میں علائنمنٹ ضروری ہوتی ہے بیش ہے یہ تھی اور بھی کچھ آکھنا ہے اس کی ٹریکنگ بیش ہے ٹریکنگ آؤٹو ٹریکنگ آؤٹو تو گاڑی ایک سرٹن سپیڈ کے بار وہ دن شروع کرتے ہیں بیش ہے شیک کرنا شروع کرتے ہیں بیش ہے کیوں کہ وہ علائن نہیں ہے ٹائرز ٹائر کیا رہی ہے بولو نا گاڑی آرے کم کوئی نہیں کر رہا ٹریکنگ علائنمنٹ ضروری ہے کہ نہیں بیش ہے گاڑی تیر انہ نہیں اپوسیت رشتہ ہے آپ سے مزاج ملن بھی ضروری ہے بیش ہے یہ ضروری ہوتا ہے اور دیکھو دو پاؤں میں بھی علائنمنٹ ہوتی ہے آپ جو چلتے ہیں سیدھا بالکل سیدھا سیدھا چل رہے ہوتے ہو یہ کمال میرے رب کی تخلیق کا آپ کے سواؤں کی علائنمنٹ ایسی ہے کہ ایسے ایسے نہیں سیدھے چاہ رہے ہو خدا کی تخلیق بیش ہے سبانہ اللہ باشا اللہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک اس لئے کہ علائنمنٹ آؤٹ ہو تو پھر آدمی کڑوا مٹھائے اس کا کوئی فرق نہیں کر سکتا علائنمنٹ ضروری ہے ہے کہ نہیں بولو بے شک دونوں قوم میں بھی ہے بے شک یہ نصم کو قائم رکھنے کے لیے دونوں طرف مزاد ایک ہونا ضروری ہے اور قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان بھی علائنمنٹ ضروری ہے بے شک جو قرآن میں ہے وہ مصطفیٰ میں ہونا چاہیے بے شک نظام نہیں چل سکتا اور کوئی کائنات میں ایسا نہیں کہ جس نے قرآن کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ علائنمنٹ کر لی ہو یہ ایک محمد کی ذات ہے جن کو خدا تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ایسا علائن کیا ہے کہ جو رفتار قرآن کی ہے وہ مصطفیٰ کی بھی ہے بے شاک سبان اللہ قرآن کی ہے وہ مصطفیٰ کی بھی ہے جو مزاج قرآن کا ہے وہ مصطفیٰ کا بھی ہے اور دلیل یہ ہے کہ آئیشہ صدیق کے ساتھ کسی نے پوچھا حضور کا خلق بیان کرو انہوں نے کہا کانا خلق 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 کیا ہے قرآن خلق یہ سب چیزیں اس میں آگئیں پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ قرآن کے اندر ہیں اور قرآن محمد الرسول اللہ اب ان دونوں کو آپ کو اس میں آلائن کیا تو بتاؤ قرآن سمجھنے میں حضور سے کوئی چوک ہو سکتی ہے کوئی بھول ہو سکتی ہے اور کوئی خصلت جو اس میں ذکر ہے اس سے آپ خالی ہوں تو آلائنمنٹ آؤٹ ہوگی کہ نہیں بولو نا بے شاید بولتے نہیں آپ ہوگی آؤٹ ہو جائے گی اگر اس میں فرق ہوا اور آلائنمنٹ جب آپ اپنی گاڑی چلانے کے لیے آلائنمنٹ کے بغیر چلتے نہیں خدا شریعت کی گاڑی کو چلانے کے لیے اپنی آلائنمنٹ بھی خراب بے شاید سمال اللہ اور مصطفیٰ کریم کے اندر وہ تام کوارٹیز رکھی جو قرآن کے اندر ہیں تاکہ ادھر دیکھو تب بھی قرآن نظر آئے ادھر دیکھو تب بھی قرآن بے شاید بے شاید ادھر بھی قرآن نظر آئے ادھر بھی قرآن نظر آئے ادھر بھی وعیشان نظر آئے ادھر بھی وعیشان نظر آئے ماشاءاللہ وہاں بھی مسکراہت نظر آئے ادھر بھی مسکراہت نظر آئے وہاں بھی نور نظر آئے ادھر بھی نور نظر آئے وہاں بھی فیض ملے یہاں بھی فیض ملے اسی لیے دیکھو قرآن شفاعت کرے گا بے شاک ہوں جو صرف قرآن شفاعت کرے نہ قیامت علیہ دن تو پھر الائنمنٹ خراب ہونی اس وقت اللہ نے کہا من ذل ذی یشفعو اندہو اللہ بے اذن ہی کڑا اجڑا شفاعت کر سکے ماں سوائے اذن خدا نے اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اذن کس کو دے گا شفاعت کا سب سے پہلے اذن خدا قرآن کو نہیں دے گا مصطفی کریم کی بے شاک سباناللہ ان کو پہلے اذن ہوگا کہ آپ شفاعت کریں اشفا تو شفا آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت جب شروع ہوگی پھر قرآن بھی شفاعت کرے گا دیکھو الائنمنٹ قائم ہے اگر قرآن شفاعت کر رہا ہے تو مصطفیٰ بھی کر رہا ہے بے شاک سباناللہ اب یہ نہیں ہو سکتا جس کی قرآن مخالفت کرے گا مصطفیٰ بھی اس کی مخالفت کرے گا جس کی شفاعت مصطفیٰ نہیں کریں گے قرآن بھی اس کی شفاعت نہیں کرے گا یہ جیسے یہاں اکٹھے ہیں قبر میں بھی آج اکٹھے ہیں بے شاک اور حشر میں بھی اکٹھے ہیں مبارک ہو تم لوگوں کو مسلمانوں کو سنیوں کو کہ اس قرآن کی بہاروں کو رمضان کے اس مقدس مہینے میں اپنے سینے کی زمین پر سباناللہ ایسے پھول کھڑائے کہ جن کے لحلہانے سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ قرآن کی بھی آ رہی ہے صاحب قرآن کو بے شاک سباناللہ الحمدللہ اور مبارک بات کے مستحق ہیں وہ حفاظ اکرام جن کے سینے میں خدا نے اتنی بڑی دولت اتا کی ہے بے شاک سباناللہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس دولت کو اپنے کانوں کے ذریعے سے دل کے اندر سبے گا ہے اللہ تعالیٰ ان بہاروں کو یقیق قائم رکھے یاد رکھو قرآن کا فیض بھی تب ہی ملے گا جب الائنمنٹ قائم رکھو گے اور وہ الائنمنٹ کیسے ہوگی کہ قرآن کا فیض اسے ملے گا جو مصطفیٰ کے فیض اسے گزر گی سوالاللہ ماشاءاللہ اب حضور کرم نہ کریں صرف قرآن آپ پہ کرم کر دے الائنمنٹ آؤٹ ہوتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ادھر بھی کرم ہو ادھر بھی کرم اور اس لئے کرونوں لوگ گمراہ ہیں لیکن اسلام کا نام لے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے کہ انہوں نے اس الائنمنٹ کو آؤٹ کر لیا ہے اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ناتا حضور کی ذات سے کاٹ کر قرآن تک محدود کر لیا اور قرآن کبھی بھی ان کے سینے میں اترتا نہیں جب تک کہ ان کے سینے میں مدینہ کا چاند اتر نہیں بے شاک سبحانہ اللہ بے شاک الحمدللہ اور میں ایک بات اور بھی کروں ہم ان ختم قرآن کرنے والوں سے کروڑ درجے بہتر ہیں اگر ہم اپنی تراوی میں صرف کل ہو اللہ بات پڑھ کے پورا مہینہ گزار دیں ہم ان ختم قرآن والوں سے بہتر ہیں جنہوں نے قرآن کو تو بڑی عزت دی اور صاحب قرآن کو فراموش کریں بے شاک ہم وہ لوگ ہیں کہ قرآن کی عزت کو اگر آج ہم نے چھانا ہے تو صاحب قرآن کے قرآن بے شاک صحب کی ہم قرآن کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کس چیز کا نام ہے اللہ آپ کو عباد رکھے میں جو عیسیٰ کا ممنون ہوں کہ بڑے عصے کے بعد اس خوبصورت مرکز میں آپ نے دعوت دی اور میں نے اپنے ٹوٹے پوٹے خیالات آپ کی حضرت پشت کی جول علماء اکرام کا سعودہ صاحب کا آپ کا عیمہ اکرام کا اور وہ جو جن کا پہلے ذکر ہو رہا تھا قبلہ کاری صاحب کا وہ طرح کاری صاحب فرما رہے تھے اللہ ان کو بھی خیریت آفیت نصیب کریں اس کو اللہ عبدالعباد تک آئم اور دائم رکھے اللہ ہمارا مرنا جینا حسنا رونا سب اہل سنت میں آمین قیامت میں اٹھنا بھی مصطفیٰ کے جنوب میں رہتے ہیں آمین اللہ ہم جس طرح یہاں کٹھے ہیں خدا مصطفیٰ کریم کے سب کے آمین ماشاءاللہ